موسیقی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم مادنیات کے زخائر سے مالا مال ہے ان مادنیات میں نمک، کوئلہ، جبسم قابل ذکر ہیں جہلم کے باسی مختلف شعبہائے زندگی میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہا منوارے ہیں جہلم کی بینر اقوامی شہرت یافتہ کھیوڑا سالٹ مائن کسی تعرف کی محتاج نہیں کھیوڑا کے نمک سے بنائی جانے والی مختلف مسنوات دنیا بھر میں درامت کی جاتی ہیں جہلم کی تحصیل پندادن خان میں ہی جبسم کے وسیع زخائر ہیں تحصیل پندادن خان اور ٹلاجوگیاں جہلم میں کوئلہ کی کانے بھی ہیں جن سے حاصل ہونے والے کوئلے سے ملکی ضروریات پوری ہوئے ہی ہیں جہلم تحصیل پندادن خان کھیوڑا میں آئی سی آئی سوڈا ایش فیکٹری کا ایک بہت بڑا یونٹ ہے تحصیل پندادن خان میں ہی سیمنٹ کے تین کارخانے ہیں جہلم چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا قیام دس اپریل انیس سو چورانوے کو ہوا جہلم چیمبر آف کومرس کے بانی تاجروں اور سنتکاروں میں راجہ حبیب الرحمن، میاں نائم بشیر، راجہ تارک الرحمن، قاضی حبیب الرحمن، حاجی ندیم خان، عرشد لالدین، عبد الرشید ڈار شامل تھے جبکہ اس کی آبیاری کرنے والوں میں چودری مشتاق احمد، شیخ عبد الحمید، راجہ محمد انور، ڈاکٹر کوسر ناہید انور، الہاج سعید احمد چودری، شکیل احمد چودری، ملک خاور شہزاد، نئیم چشتی یونس گوندل، راجہ سجاد اختر، شمشاد دار، عرفان لطیف قریشی، عمر مشتاق برگٹ اور چودری سوہیل عزیز شامل ہیں میں عمر مشتاق برگٹ صدر جیلن چیمبر آف کامرس اینڈسٹری، جیلن کے بزنس کمیونٹی کے تعاون سے سنتوں کے فروغ اور کاروبار میں بہتری لانے کے لیے کوشح ہوں جیلن میں زہرات کے شعبہ میں ترقی اور زیتون کی پیداوار بڑھانے کے لیے زیتون کی فارمنگ پر خصوصی توجہ دے رہا ہوں آپ کی مدد سے انشاءاللہ جیلن چیمبر آف کامرس اینڈسٹری ان تمام اداف کو حاصل کرنے میں نمائن کردار ادا کرے گا جیلن چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فورم سے بزنس کمیونٹی کو فراہم کی جانے والی خدمات میں سیڈیفکیٹ آف اوریجن، تجارتی دستویزات کی تصدیق، وزا ریکمینڈیشن لیٹر شامل ہیں جیلن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری قومی بجٹ میں مقام تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سفارشات وفاقی حکومت کی وزارت خزانہ کو بجوائی جاتی ہیں جیلن چیمبر آف کامرس نوجوانوں کو نئے کاروبار کی آغاز کے لیے ٹریننگ ورکشوپ کا انعقاد بھی کرتا ہے اس کے علاوہ ای کامرس کی کلاسز بھی باقائدگی سے جاری ہیں جیلن میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کا ایک بہت بڑا یونٹ ہے پاکستان کی مجموع ملکی فیدوار کے اضافے میں سوڈا ایش فیکٹری کھوڑا اور پاکستان ٹوبیکو کمپنی جیلن کا اہم کردار ہے جیلن سمال انڈسٹریل سٹیٹ میں ماربل فیکٹریز اور بیگر سمیتے ہیں جیلن شہر کے تاجروں کا جیلن کی ترقی میں کھلی بھی کردار ہے جیلن میں روزگار کے مواقع بڑھانے میں گزشتہ دس سال سے ریل سٹیٹ اور بیلڈرز کی انڈسٹری نے بنیادی کردار ادا کیا اس کے بانی جیلن کے معروف سماجی شخصیت ایس ایس پی ریٹائیڈ چودری مشتاق حسین برگرٹ مرہوم تھے انہوں نے اٹھائیس پروی دوہزار پارہ میں سٹلائٹ ٹاؤن کے نام سے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا اس کے بعد سٹی ہاؤسنگ کیڈی سی گارڈن منگلہ گریجن کے نام سے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہوئے ان سے جیلن کی بھٹا خرشت اور سٹون کرش کے پیدواری یونٹس کو فروک ملا محمد انورہ جی میں نے دوزار تین میں جیلن چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری جوائن کیا تھا اس کے بعد دوزار ساز میں میں پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد دوزار نو میں میں پریزیڈنٹ بنا اور اس کے بعد دوزار بیس اور دوزار اکیس میں مجھے یو بی جی نے ٹکٹ دیا وائس پریزیڈنٹ پنجاب سیٹ خدرشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس وہ میں اللہ کی مہربانی سے بڑی لیڈ سے جیتا اور اس میں سب سے زیادہ جیلم کے چیمبرز اور باقی چیمبروں کا میں شکل گزار ہوں اور خاص اور پہ یو بی جی کا شکل گزار ہوں جن کی قیادت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور میں جیلم کے لیے اپنے اسی طرح کام کر رہا ہوں جس طرح کہ میں ایک عام رکون کام کرتا ہوں جیلم ایک قدیم تاریخی شہر ہے جو اپنے سینے میں لاکھوں سال پرانی تاریخ سموئے ہوئے ہیں اسنوٹ فورمیشن کی فوسلز کے زخائر سکندر آزم اور راجہ پورس کی جنگ سلطان محمود غزنوی کا قلعہ نندنہ کو فتح کرنا اور سائنستان ابو ریحان البیرونی کا اس قلعہ میں مشاہدہ گاہ بنا کے دینا جیلم کی تاریخ کے چند ایک باب ہیں وطن عزیز کے دفاع میں بھی جیلم پیچھے نہیں رہا ہمارے شہدہ اور غازی ہمارا عظیم سرمایہ ہیں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر جنرل آصف نواز جنجوہ ایڈمیرل تارک کمال ونگ کمانڈر سید منظور الحسن حاشمی جیسے قومی ہیروز کا تعلق بھی جہلم ہی سے ہے موسیقی 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 موسیقی